دست محرم الحرام کو پیش آنے والے تاریخی واقعات محرم کی دسوی تاریخ جس کا نام روزِ آشورہ ہے یہ بڑا ہی عظمت و فضیلت والا دن ہے دست محرم الحرام کے دن ہی حضرت قدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دست محرم الحرام کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی توفان میں سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچی دست محرم الحرام کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا اور اسی دن آپ نے نمرود کی آرکھ سے نجات پائی دست محرم الحرام کے دن ہی حضرت عدریس و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے دست محرم الحرام کے دن ہی بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی دست محرم الحرام کے دن ہی حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے دست محرم الحرام کے دن ہی حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق کے پرچم کو بلند فرمایا فاتمہ زہرہ کے پیغروں کو سلام موسیقی